بسم اللہ الرحمن الرحیم دواء خانہ حکیم عجبال خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اور جس بیماری کے مطالق آپ کو آگاہ کریں گے وہ ہے ملیریا ملیریا اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ کس کس وجہ سے پھیلتا ہے اس کے ساتھ اس کے احتیاطی تدابیر کیا کیا ہوتی ہیں اور پھر اس کے علاج کی طرف ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ملیریا جو کہ عموماً بارشوں کے دنوں میں یہ بارش کے بعد پھیلتا ہے خاص کر برسات کے موسم میں جیسے آج کل برسات کا موسم شروع ہے جگہ جگہ بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہے نشے بھی علاقوں کے اندر کئی جگہ پہ پانی کئی کئی دن تک کھڑا رہتا ہے جہاں مچھر کی افضائش ہوتی ہے اور پھر وہ مچھر جو ہے جو جو بڑھتا ہے وہ پھر اس بیماری کا سبب بنتا ہے عموماً کسی بیمار آدمی کو یا ملیریا والے آدمی کو جس وقت وہ مچھر کارتا ہے اور پھر وہ صحت مند آدمی کی طرف سفر کرتا ہے وہاں پہ جس وقت اس کو کارتا ہے اس کے جسم میں جراسیم داخل کرتا ہے وہ جراسیم جو جو اس شخص کے اندر گروت کرتا ہے بڑھتا ہے وہ پھر ملیریا کا سبب بنتا ہے اس کے اندر یہ عموماً سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ صاف ستری جگہ پہ رہیں اور مچھر کی روک تھام کریں مچھر کی روک تھام کس طرح سے کریں گے مچھر کی روک تھام میں آپ اگر آپ کہیں باہر وغیرہ سوتے ہیں یا سہن وغیرہ میں کا استعمال کرتے ہیں سہن میں سوتے ہیں بیٹھتے ہیں تو مچھر دانی وغیرہ کا استعمال کریں کمروں میں مچھر کا جو سپری آتا ہے وہ کریں مسکر ٹو آئیل وہ استعمال کریں اور اس کے علاوہ دھونی وغیرہ جو عموام دی جاتی ہے مچھر وغیرہ سپاہ کرنے کے لئے ان کو ختم کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جائے تاکہ یہ مچھر کی افضائش کم سے کم ہو اور کوشی کریں جگہ کو نمی سے پاک رکھیں گیلے پن سے پاک رکھیں جگہ خوشک زیادہ ہو یہی وجہ ہوتی ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے اور اگر یہ خوشک جگہ ہوگی تو نہ مچھر کی افضائش ہوگی اور نہ اس طرح کی بیماری پھیلے گی اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو اس باب بتایا جو جو جن وجہ سے ہوتی ہے اور جس جس جگہ سے ہوتی ہے یہ عموماً ایک مچھر ہوتا ہے جو مچھر مادہ مچھر ہوتا ہے یہ اس کے کاٹنے سے زیادہ پھیلتے ہیں یہ اپنے جس وقت جسم میں کسی کو یہ مچھر کاٹتا ہے تو اس کے اندر جو جراسیم انجٹ ہوتا ہے وہ آہستہ 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 ہمارے جگہ تک پہنچتا ہے اور پھر وہاں پہ جا کے اس کی افضائش ہوتی ہے جو جو یہ افضائش کی بڑھتی ہے اس کی وجہ سے پھر جسم میں سرخ خلیات کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے مریض جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر ملیریا کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے ملیریا کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کے اندر مریض کو سردی لگتی ہے یہ سردی سے آتا ہے ملیریا اور پسینے کے ساتھ جاتا ہے یہ دن میں دو دو تین تین بار بھی ہو سکتا ہے یا چوبیس گھنٹے بعد اٹھاریس گھنٹے بعد بہتر گھنٹے کے بعد بھی اس کا ٹیک ہوتا ہے جیسے اس کو باری کا بخار بھی کہتے ہیں یہ ایک دن بعد دو دن بعد یا تین دن بعد بھی ہوتا ہے یہ اس کی علامات ہوتی ہیں اور اس کا دورانیاں ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ فوری طور پر اپنے مالج سے یا ڈاکٹر سے رجوع کریں اور فوری طور پر اس کا تدارک کریں اگر بروقت اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ ملیریا کی پیچیدگیاں ایسی ہوتی ہیں یہ دل پہ گردوں پہ جگر پہ اور دماغ پہ اس کے اتنے تیزی کے ساتھ اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے پوری دنیا میں ہر سال لاکھوں لوگ صرف ملیریا کی وجہ سے ہی فوت ہوتے ہیں اسی طرح سے پچیس سپریل کو عالمی سطح پر اس کا ڈے بھی منائے جاتا ہے کہ اس کی روک تھام کیسے کی جائے اس بیماری سے کس طرح سے بچا جائے اور یہ تمام کی تمام جتنے بھی کوششیں ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ان بیماریوں سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھی صحت کے ساتھ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں ہمیں اچھی اور اندہ صحت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہم ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہ سکے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کو میں نے بتائی ہے جو علامات اور جو تھوڑی سی احتیاطی طرح دعبیر ہے اس کے لیے اس کو روکنے کے لیے میں آپ کو کچھ چند گھریلو ٹوٹ کے یا نسخے بتاتا ہوں آپ اس کے استعمال سے گھر میں ہی علاج کر سکتے ہیں جو ابتدائی طور پر ممکن ہو سکتا ہے سونٹ یعنی خوشک ادرک اور دھنیا اور کالی میچ کا پارڈر برابر وزن بنا کے اور شہد کے اندر اس کو مکس کر کے ماجون بنا لیں یہ ماجون دن میں دو سے تین دفعہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے قوت مدافع بھی بڑھے گی اور ملیریہ کے اثرات بھی کم ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر مرکب عدویات کا استعمال کرنا چاہتے ہیں مرکب عدویات میں دواخانہ کی مجبل خان کی مشہور زبانہ اور بہت امدہ پرانا نسخہ جو کرس جمیل کے نام سے گولیاں ہیں وہ اس کا استعمال دو دو گولیاں صبح شام یا معالج کی تشخیص کے مطابق جیسے وہ ترتیب دیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح کرس بخار ہے یہ بھی گولیاں ملیریہ میں اور اہم بخار میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اب جدید طور پہ ابھی نئی تحقیق میں ایک سیر بخار کے نام سے ایک سیر اب تیار کیا ہے ابھی انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ کافی ہو رہا ہے اس کے بھی استعمال سے آپ معالج کے مشورے سے کر سکتے ہیں یا پھر خاکسی کے دانے اس کا جو شاندہ بنا لیں اس کا استعمال بھی آپ کریں گے اس میں شہد ڈال لیں جو شاندے میں شہد کا استعمال اور اگر شگر کے مریض ہیں تو وہ شہد کا استعمال نہ کریں اس کو اسی طرح سے دن میں دو سے تین بار استعمال کریں اس سے بھی بخار ٹوٹے گا اور ملیریا کا زور بھی کم ہوگا اس سے بھی بہتری آئے گی یہ وہ دوائییں تھی جو اجمل دواخانے سے بھی مل سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے جو شاندے وغیرہ ترتیب دیے جاتے ہیں یا عمر اور وقت کے حساب سے موسم کے ادبار سے اس کا تعیون کیا جاتا ہے جو کہ مہارج کے مشورے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دواخانہ حکیم اجمل خان میں حکیم صاحب سے یا محالی سے مشورہ کر کے اور بھی باقی جو دوائییں ہیں ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تو تھی جو مچھر سے اور ان وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے بعض دفعہ یہ مرض عموماً ایتسی خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر ملیریا کے جرسی موجود ہوتے ہیں ان سے وہ نوزائد بچے کو ٹرانسفر ہوتی ہے یہ بھی سبب بنتا ہے ملیریا کا بچوں کے اندر جو ملیریا پایا جاتا ہے اس کے اسباب یہاں سے بھی ہوتا ہے یعنی یہ وائی برت بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے ملیریا جو ہے یہ سردی کے موسم میں بھی زیادہ ہوتا ہے تھنڈ زیادہ ہوتی ہے سردی ہوتی ہے اس میں بھی ملیریا کا مچھر جو ہے مچھر کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے کاٹنے سے وہاں بھی ملیریا ہوتا ہے اس میں جسم میں کافی کپ کپی ہوتی ہے سردی لگتی ہے سردرد ہوتا ہے بخار کی کیفیت مسلسل رہتی ہے اور اس کے علاوہ سینے میں درد ہوتا ہے کھانسی بھی آنی شروع ہو جاتی ہے بعض دفعہ میں اور پسلیوں میں کافی درد ہوتا ہے تو یہ بھی تمام وجوہات اسی ملیریا کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ اپنی محالی سے رابطہ کریں بہتر ہوگا تو آپ تاکہ جلد از جلد اپنے مرض پر قابو پا سکیں بہت سارے مریضوں کو قبض ہونے کی وجہ سے جب ملیریا بڑھا ہوتا ہے تو یہ اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے اس لیے پہلے آپ قبض کو ختم کریں قبض کی علامات کو ختم کریں تاکہ آپ کی طبیعت حلقی ہو اور مرض جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ نہ بڑھ سکے یہ تو دو تین چیزیں جو علامات آپ کو میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلیں یہ قوت مدافعہ جن لوگوں میں کمزور ہوتی جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں ملیریا کا اٹیک بہت جلدی ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے تو بچوں کو آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ نشے بھی پانی ہے نمی ہے کورا وغیرہ ہے اس طرف جانے سے بچوں کو روکیں گھر کے اندر صفائی کا محول زیادہ اچھا رکھیں بچے وہاں رہیں اور بچوں میں اگر ایسی علامت ہو تو فوری طور پر ان کا ٹریٹمنٹ کریں تاکہ بچے کو یہ مرض بڑھنے نہ پائے اور وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکے یہ تمام جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہے ان پر عمل کریں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ ہمارے یہاں تمام مطبع پر حطیبہ اکرام موجود ہیں ان سے مشورہ کر سکتے ہیں ورسپ پر مشورہ کریں ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں کومنٹ ضرور بھیجیں تاکہ ہمیں اس سے رہنمائی بھی ملے گی اور آنے والے وقت میں اگر آپ کو کسی قسم کی رہنمائی یا مشورہ درکار ہو تو ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی